ناظرین جانگیر ترین صاحب کو ایف آئی اے نے اور ان کے سابزادے کو دوبارہ نوٹ سے جاری کر دی ہیں اور ان سے اب آٹھ سوالات جو ہے اس کے ایف آئی اے نے جواب مانگے ہیں وہ اور تیرہ اپرل کو ان کو طلب کیا گیا ہے اور ان کو یہ بھی اپرچنیٹی دی گئی ہے کہ وہ یہ ان سوالات کے جواب کے جواب اپنے کمپنی سیکٹریز کے ذریعے یا دیگر جو ان کے حوالے سے کہا ہے کہ وہ خود نہ بھی اگر آئیں تو کسی وکیل کے ذریعے یا اپنے کمپنی سیکٹریز کے ذریعے یا اپنے نمائندوں کے ذریعے بھی ان سوالات کے جواب جمع کرا سکتے ہیں ایف آئی اے نے ان سے جو سوال کی ہیں اس میں چند ایک سوال جو ہے ناظرین آپ سے مشیر کر دیتا ہوں ایف آئی اے نے ان سے کہا ہے کہ اگست دوہزار بیس سے ایک تو ایف آئی اے نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اگست دوہزار بیس سے ان سے اسی طرح کے سوالات کے جواب مانگے جا رہے ہیں جو کہ دوبارہ ان کو اب ایف آئی اے نے ایک سوال نمہ بھیجا ہے ایک کوئیسنل بھیجا ہے آٹھ سوالات پر مشتمل ہے اور اس کے اندر پورے جو سوال ہے ناظرین آپ سکرین پر وہ سوال نمہ دیکھ سکتے ہیں اس میں کہا گیا کہ جانگیر ترین جے کے فارمز کی تمام مشینری کی اصل رسیدیں جمع کرائیں اور جے کے فارمز کے پینتیس ہزار ایکڑ رکبے کے جو ہے ثبوت وہ بھی ہمیں فراہم کریں نوٹس میں کہا گیا ہے کہ جانگیر ترین متلکہ بینک کی رپورٹ جمع کرائیں مشینری اور پینتیس ہزار ایکڑ رکبے کی تخمینہ رپورٹ جمع کرائیں اور برطانیہ میں خرید دی گئی جائدادوں کی منیٹریل جو ہے وہ بھی ان سے مانگی گئی ہے دوسری جانب جانگیر ترین جو ہے انہوں نے ان کی جانب سے یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ افتار ڈینر دیا جا رہا ہے جس میں چالیس کے قریب جو ہے وہ پارلیمنٹیرین اس میں شامل ہونے کا امکان ہے جس میں سینٹر بھی ہیں ایم ایل ای آٹ کے قریب پہلے بھی جس طرح ہم نے دیکھا کہ ان کے ساتھ ازار جک جاتی کرتے نظر آ رہے ہیں تو اب اس کے حوالے سے کیا آگے منظر نامہ بن رہا ہے جانگیر ترین صاحب اور ان کے سابزادے کو تیرہ اپریل کو ایف آئی اے نے ان سوالوں کے ان سے جواب مانگے ہیں ان کی آرڈی عدالت سے اور ان کے سابزادے کی بیل بھی ہے تین مقدمات ایف آئی اے نے ان کے اوپر درج کی ہے مجموعی طور پر اوورال جو ایف آئی اے نے ان کے اوپر الزام کے اوپر جو ایف آئی اے درج کی ہے تقریبا سات ارب کی جو ہے ان کے اوپر جو مختلف الزام آتا ہے ان کی جو مجموعی جو مالیت بنتی ہے تو ڈوگر صاحب آگے یہ کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ جانگیر تین صاحب کے حوالے سے ایف آئی اے کا ایک تو یہ جو کاروائی جاری ہے دوسری جانب ان کی جانب سے جو دعوتیں اتمام کیا جار اور افتار ڈینر کے حوالے سے منجبات کی خیرل صاحب اب یہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب اپوزیشن تو بالکل ڈیوائیڈ ہے ٹوٹ پھوٹ چکی ہے پی ڈی ایم کا کوئی وجود نہیں ہے اپوزیشن جو ہے وہ آپ اس میں ایک دوسرے پہ ایک دوسرے پہ گولاب باری کر رہی ہے اور خود اپوزیشن عوام کے سامنے تماشا بنی ہوئی ہے میں ایسے وقت میں جب پی ٹی آئی کو امران خان کو اپنی پرفارمنس جو تھی وہ بہتر کرنی چاہیے تھی اور اپنی پرفارمنس کے سر پہ آگے چلنا چاہیے تھا وہ خود پی ٹی آئی جو ہے وہ دو جسوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی پہلی بات تو یہ ہے کہ آج امران خان صاحب سے میرے ایک بڑے قریبی بندے نے مجھے بتایا کہ خان صاحب جو ہیں انہوں نے ان سے بات کی گئی کہ جہاں آپ چھوڑیں دفعہ کریں آپ کیا کر رہے ہیں کیوں جہاں گیر تین سے لڑائی کر رہے ہیں اور وہ دیکھیں وہ بند آپ کے زیادہ لوگ اس کے ساتھ جا رہے تو خان صاحب نے آگے سے جواب دیا کہ وہ جو مرزی کر لے میں کسی کے ہاتھوں سے بلیک میل نہیں ہوں ایشو بلیک میلنگ کا نہیں ہے ایشو یہ ہے جو آپ نے سوالات کہے ہیں یہ سوالات تو پھر خصو بختیار کو بھی جواب دینا چاہیے میرے پاس اطلاعات ہیں جہاں گیر تین جہاں تک کسانوں کی بات ہے جہاں گیر تین وہ واحد بندہ ہے جس نے ایک روپیا کسی کسان کا نہیں دینا دو دار سترہ اٹھارہ میں اس وقت جب گنے کی قیمت ایک سو چالیس پہ مند تھی تو جہاں گیر تین نے خود ایک سو اسی روپے مند کسانوں سے ایڈوانس دے کے گناہ اٹھایا تھا تو وہ بندہ جو یہ گنے پہ پیسے کوئی نہیں رکھتا وہ کیوں جالسازی کرے گا دوسری چیز آگے آ جائیں میری اطلاع کے مطابق جہاں گیر تین نے فیڈر گورمنٹ کو یہ میسیج بیجھا ہے رمضان آگے آ رہا تھا تمام شگر مل نے ایک کا کر کے بیٹھی ہوئی تھی کہ جناب ہم نے چینی ایک سو چالیس روپے بیچنی ہے اس وقت آج کی سیٹویشن یہ ہے کہ کین کمیشنر جو ہے اس نے تمام شگر ملوں کو یہ وارننگ دے دی کہ دو دو سو ٹن جو چینی جو ہے وہ تمام شگر ملوں سے اٹھا لی جائے اور شگر مل مالکان جو اب بھاگے پیر دیں جہاں گیر تین نے ایسے میں جبکہ اسی روپے کلو کے حساب سے شگر ملیں چینی دینے کو تیار نہیں ہے جہاں گیر تین نے پنجاب گورمنٹ کو فیڈر گورمنٹ کو یہ آفر دیے کہ آپ کو اٹھائیس ہزار ٹن ٹوٹل ریکوائرمنٹ ہے مجھ سے پینسٹھ روپے میں ملے لیں میں آپ کو اٹھائیس ہزار ٹن پینسٹھ روپے میں دیتا ہوں جائے جا کے ستر روپے میں بیچیں آپ دیکھیں کہ ایک طرف شگر ملنے ہائی کوٹ گئی ہیں اور پورا وہ ریزسٹ کر رہی ہیں انتظامیہ کو لڑ رہی ہیں ادھر ادھر بھاگ رہی ہیں اشتہارات چلوا رہی ہیں دوسری طرح وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پینسٹھ روپے مجھ سے لے لیں چینی اصل چیز یہ ہے خان صاحب کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو ان کے اردگرد ہیں اور جو پارٹی کے اندر یہ ریفٹ جہانگیت کے ساتھ جو ریفٹ ہے وہ بڑھانے میں اپنا رول پلے کر رہے ہیں اس میں آزم خان بھی ہیں ان کے جو پرنسپل سیکریٹری ہیں ان کا اپنا ایک بڑا رول ہے انفورچنیٹی ہوتا یہ ہے کہ جو بھی پرائمیسٹر آتا ہے آتا جیتا وہ الیکٹری لوگوں کے سر پہ ہے لیکن بعد میں بیوروکریسی کے وہ بہت قریب ہو جاتا ہے اور پرنسپل سیکریٹری جو ہے خاص طور پر وہ پرائمیسٹر کے بہت قریب ہوتا ہے اور عمران خان جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کے پی کے میں جو ان کو جو کامیابی ملی ہے اس میں چونکہ وہ آزم خان چیف سیکریٹری تھا کے پی کے کا اس کا ایک بڑا رول ہے اور اس پہ بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے اب آزم خان صاحب کا کلیش ہے جہاں گی تھی ان کے ساتھ اس شیخ رشید یہ کہنا ہے کہ جی میدہ اس سے کوئی تعلق نہیں وہ انٹیریر منسٹر ہے ایف آئی اے ان کے انڈر ہے وہ کہتا ہے جی کہ مجھے نہیں پتا جہاں گی تھی ان کے غراف کو رڑکا ہے شاید اکبر اس کو دیکھ رہے ہیں میں اس میں ہے لیکن وہ سٹیڈ منسٹر فور انٹیریر ہے اور وہ اوورال فیڈرل منسٹر انٹیریر ہے اب یہ دو بندے جو ہیں یہ سارا کچھ کر رہے ہیں اکھل صاحب آپ مجھے ایک بات بتائیں یہ کوئی وقت تھا کہ اس طرح پارٹی کے اندر رفٹ پیدا کی جاتی ہے الیکشن کو دو سال رہ گئے ہیں اپوزشن جو ہے وہ بکھری پڑی ہوئی ہے اس وقت تو پارٹی کو جھوڑنے کی ضرورت تھی اس وقت تو ضرورت تھی آگے بڑھنے کی ایک لیڈ لینے کی چیزوں کی قیمتیں کم کریں پارٹی کو کٹھا کریں پارٹی کو ایک کر کے آگے لے کے چلیں آپ آپ نے اسی وقت اس وقت پارٹی کے اندر اتنا بڑا پھٹا ڈال دیا ایک چیز تو میں آپ کو کلیر بتا دوں مجھے نہیں لگ رہا کہ جہانگیر ترین جو ہیں وہ اس گورنمنٹ کو گھرائیں گے یا وہ پنجاب گورنمنٹ کو گھرائیں گے یا وہ فیڈہ گورنمنٹ صاحب پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ جہانگیر ترین کی اوپر آپ جتنے مرضی مقدمے کر لیں آپ نے ابھی خود اسی باتوں کو تحید کر دیا ہے کہ اتنی وکٹرامیزیشن کے باوجود جہانگیر ترین صاحب ان کے ساتھی تحریک انصاف کے جو پارلمنٹیرین ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف سے ہم انصاف مانگ رہے ہیں اب آپ جو بات کر رہے ہیں کہ وہ انہوں نے کہا پینسٹھ روپے چینی میں دینے کو اٹھائیزار ٹان کی اگر ضرورت ہے تو اٹھائیزار ٹان میں پینسٹھ روپے چینی دینے کو تیار ہوں تو اس سے زیادہ ان کا سیکریفائز کیا ہو سکتا ہے لیکن اس کے باوجود جو آپ دوسرا جو پوائنٹ او بیوان آپ کا کہ اس صورتحال میں عمران خان صاحب جو ہے ان کو بھڑا نہیں جانگیر ترین سے لینا چاہیے اچھا سوری بھڑا جانگیر ترین سے ساتھ نہیں ہے عمران خان صاحب کا اس میں معاملہ یہ ہے کہ ان کا پریسیبل سٹانز یہ ہے کہ جو بھی ہے آپ جو بات کرتے ہیں اس پہ اس پہ بھی میں آگے کچھ لوگوں سے بات ہوئی جانگیر ترین بھی یہی کہتا ہے میں یہی بات آپ کی آگے لے کے چلتا ہوں میری کچھ یہ جو وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے چھوڑ دیا جو یا مجھے یہ جو بھاگی گروپ ہے نا اس میں کچھ اپنے یار دوست بھی ہیں جو کہ بڑا آگے آگے ہیں میری ان سے بات ہوئی کہ بھاگی نہیں ڈپرائیو گروپ اس کو کہہ سکتے ہیں جو بھی آپ چلیں جو جانگیر ترین کے ساتھ چلیں بھاگی نہیں ان سے بات ہوئی بھاگی تو جانگیر ترین نہیں ہے جب تو وہ بھاگی کیسے ہو سکتے ہیں اٹھی میٹی آپ چاہتے کے ہیں آپ کی ڈیمانڈز کے ہیں انہوں نے کہا یہ ہماری دو ڈیمانڈز ہیں پہلی ڈیمانڈ یہ ہے کہ جانگیر ترین سے کی بلکل انکوائری ہونی چاہیے ایک ایک روپے کی انکوائری کریں لیکن جو پینل بنایا جائے جو اس کو انکوائر کر رہا ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہو وہ انڈیپینڈنٹ ہو وہ لوگ نہ ہو جن کو خاص آزم خان یا شداد اکبر صاحب نے اپنی مرضی سے ٹھونس ہے کہ پس اس کو اس کو بجانا ہے اس کو اس کا بڑا گرہ کرنا ہے اس طرح نہ کریں ایک انڈیپینڈنٹ پینل بنا دیں جو پوری انکوائری کریں ہمیں اس پہ انکوائری پہ اتھرا دیں ہم یہ نہیں کہ جانگیر تین کو کیوں کہ جانگیر تین صاحب کی جانب سے آیا تھا کہ غالبا نہیں یہ ایف آئی آر کا وہ کہہ رہا ہے سکرپٹ بنا تھا اسلامباد میں وہاں سے یو ایس بی میں ڈالا گیا اور وہ یو ایس بی یہاں پہ آئی یہاں پہ سکنیچر کیے گئے اور پرنٹ نکال کے تو پھر واپس ایف آئی آر کی کوپی پیڑا ہے اچھا اور دوسری ڈیمانڈ جو ہے نا اور ٹیلی فون پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ساں خلاف اس طرح کی کاروری ہوئی دوسری جو ڈیمانڈ آ وہ یہ ہے کہ آزم خان کو اٹھا ہے جائے یہ جو یہ جو لوگ جو مل رہے ہیں نا یہ پریشر پڑھا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب ہمارے صاحب ملاقات ہم ان کی پارٹی کے ایم پی ایز ہیں آٹھ آٹھ دس ایم این ایز ہیں بائیس تریس ایم پی ایز ہیں اب لٹرلی دیکھا جائے تو آٹھ نو ایم پی ایز جو ہیں اتنا ہی فرق ہے عمران خان صاحب اور اپوزیشن کا عمران خان کا اپوزیشن کا لٹرلی تو ان کے خلاف نو کونفیڈنس وہ تو سباہی اسمبلی اور قومی دونوں میں یہی صورتحال ہے دونوں میں صرف ایک طرح کا نو کونفیڈنس ہو چکا ہوا ہے انہوں نے عمران خان کی ریٹو کو چیلنگ کر دی ہے جب لیکن اصل میں بار جی ہے کہ بار بار وہ جو جہانگیر ترین صاحب ہیں جو لیڈ رول تو ان کی ورہ سے آ رہے ہیں اور ان کے ساتھی بھی وہ یہ بار بار کہہ رہے کہ ہمارا پھڑا نہیں ہے کوئی باغی گروپ نہیں ہے ہمارا صرف یہ ہے کہ ہمارا انصاف ہم چاہتے ہیں طریقہ انصاف کے لوگ ہیں اور ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے